حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہہ ارشاد فرماتے ہیں جو عرش کے خزانوں کا مالک ہے کون کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو کوئی مسلحت ہوتی ہے اور بے شک وہ جانتا ہے ہم نہیں صبر زندگی کے مقاصد کا دروازہ کھولتا ہے کیونکہ صبر کے سوا اس کی کوئی چابی نہیں ہر کوئی دنیا کو بتلنے کا سوچتا ہے لیکن خود کو بتلنے کا کوئی نہیں سوچتا جو راز دولت جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں پایا جائے گا اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اللہ کا ہر فیصلہ اکل اور انصاف پر مند بھی ہوتا ہے اس لیے حرف شکایت کبھی لب پہ نہ لاؤ مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آہ ہے جو واہ میں لپیٹ کر دی گئی ہے محبت کو الفاظوں میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں الفاظ تو منافقین کے بھی میٹھے ہوتے ہیں اگر تم خوف سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرو زندگی اور عقیدے میں فاصلہ رکھنے والا انسان منافق ہوتا ہے ایسا شخص نہ گناہ چھوڑتا ہے نہ عبادت سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اکثر لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں پر بحث کو نہیں چھوڑتے اطاعت کے بغیر مشکل راستوں پر چلنا مزید مشکل ہو جاتا ہے اپنے نفس پر سب سے زیادہ دلیر وہ ہے جو اپنے غصے کو جڑ سے اکھار دے اور خواہش نفس جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امیر ہے یا گریب درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتے اور دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے ہمیشہ وہی جھکتا ہے جسے رشتوں کی قدر ہوتی ہے بس سبر کرو انسان کو ہمیشہ اتنی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکتا ہے خیال عادل نہ ہو تو عمل عادل نہیں ہو سکتا جو اپنی جوانی میں سیکھنے کو نظر انداز کرتا ہے وہ اپنے ماضی کو کھو دیتا ہے اور مستقبل کے لیے مر جاتا ہے نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے لوگوں کا بھلا ضرور کریں لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑھنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں احساس مضبوط تعلق کی بنیاد ہے اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خودگرز نہیں ہوتا سب کو دوسروں کی بڑی فکر ہوتی ہے اور اپنا حرام جائز لگتا ہے خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع رکھتے ہیں چھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والا آدمی دراصل زلط میں ہے زندگی میں سب کچھ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے غلط اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں لوگ بدلتے ہیں تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے پہچان سکیں ہر کام میں دوسروں کا سہارا ڈھونڈنا ایک بہت بڑی بیستی ہے اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا کبھی جہالت کے گڑے میں نہیں گرتا اللہ اسے اپنی رحمت میں ڈھاپ لیتا ہے آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چانے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے دنیا کو پانا کوئی برائی نہیں لیکن دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا جائے تو یہ پھر دوکھا ہے اور خسارہ ہے چھوٹے بن کر رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں باپ بھی گود سے اتار دیتے ہیں ساری زندگی غریب رہنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ساری زندگی ایماندار رہنا ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں لوگوں کو کھونے سے نہ ڈھرو بال کے اس بات سے ڈھرو کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو ہی نہ کھو دو دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا خاموشی کا مطلب لحاظ ہوتا ہے اور لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں کتنے عجیب ہیں لوگ آج کل جن کو آپ حوصلے دیں گے وہی آپ کے عظم کی توہین کر جائیں گے دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے انسان کے گرد مصروفیت نے جو جال بون رکھا ہے اسے فرصت توڑ دیتی ہے اللہ کی یاد کرنے والوں نے قبرستانوں میں میلے لگا دیئے اور غافل لوگوں نے زندگی کو ہی قبرستان بنا دیا سب انسان مردہ ہے زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں سب علم والے سوئے ہوئے ہیں بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں سب اخلاص والے خطرے میں ہیں کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں موسیقی